سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ورکشیٹ جو ہے وہاں سے لے گئی ہے اور یہ ککچھا دسوی کے چھاتروں کے لئے ہے ودھیارتی اپنا نام جو ہے یہاں پر منشن کریں گے ککچھا دھیاپک کا نام جو ہے یہاں پر لکھیں گے اور یہ دناک تہرہ آٹھ دوہجار بیس کی ورکشیٹ ہے تو ہماری جو ورکشیٹ ہے ارساستر کی اس کا ٹوپی کے ہمارا وکاس اس سے پہلے بھی جو ہے وکاس کے اوپر جو ہے ورکشیٹ آئی تھی تو اب یہ جو ہے اگلی ورکشیٹ ہے وکاس کے اوپر تو اس میں جو ہے ایک انوچید دیا ہوا ہے اس انوچید کو پڑھ کر جو ہے نیچے کچھ کوشن دیئے ہوئے ہیں ان کوشن کو جو ہے سولف کرنا ہے تو چلیئے انوچید کو پڑھ لیتے ہیں اور دیئے گئے کوشنوں کے آنسر جو ہے ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر جو انوچید ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ دیس کے وکاس کی طلع کرنے کے لئے ان کی آئے یعنی کی آمدنے کی جانکاری مہتپون ہے اگر ہمیں کسی دیس کی جو ہے وکاس کی طلع کرنی ہیں تو اس دیس کی آئے کی جانکاری ہونا جو ہے مہتپون ہے جن دیسوں کی کل آئے ادھک ہے وہ کم آئے والے دیسوں سے ادھک وکست سمجھے جاتے ہیں یعنی جن دیسوں کی آئے جو ہے ادھک ہے دیس کی آئے جو ہے ادھک ادھک ہے وہ دیس جو ہیں جادہ وکست سمجھے جائیں گے جس دیس کی آئے کم ہے ان کے مقابلے میں لیکن اس طلع میں کل راشتے آئے اتنا اپیوکت ماپ نہیں ہے یہ جو ہوتا ہے نا دیس کی کل آئے اس کو بولتا ہے دیس کی کل راشتے آئے تو دیس کی کل راشتے آئے کی جو ماپ ہیں وہ اتنی زیادہ اپیوکت نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ دیس کی جن سنکھیاں الگ الگ ہوتی ہے اور اس سے پرتی وقتی آئے پتہ نہیں چلتی پرتی وقتی ہے بھئی دیس کی تو جن سنکھیاں الگ الگ ہے کسی کی جادہ ہے کسی کم ہے تو اس سے پرتی وقتی آئے جو ہے پتہ نہیں چلتی ہے بھئی مان لوگ کسی دیس کی جو ہے جادہ جن سنکھیاں ہے وہاں پر جادہ لوگ کاروبار کو کرنے والے ہیں جادہ لوگ کمانے والے ہیں تو اس کے آئے تو زیادہ ہی ہوگی ٹھیک ہے تو اب کسی دیس کی جن سنکھیں زیادہ ہے تو اس سے پرتی وقتی آئے پتہ نہیں چل پاتی ہے اس لئے اوسط آئے کی تلنا کی جاتی ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کہ اوسط آئے کی تلنا کی جاتی ہے اوسط آئے کیا ہوتا ہے کہ جس دیس کی کل آئے کو مطلب اس دیس کی جو کل آئے ہے اس کی کل جن سنکھیں سے بھاگ دے کر اس کو نکالا جاتا ہے مالو دیس کی کل آئے کو کل جن سنگیہ سے بھاگ کر دو ڈیوائیڈ کر دو تو پھر ہماری اوست آئے نکل کر آ جاتی ہے اور اوست آئے کو پرتی وقتی آئے بھی کہا جاتا ہے یہ جو اوست آئے نکل کر آتی ہے اس کو پرتی وقتی آئے بھی کہا جاتا ہے وشی بینک کی وکاس ریپورٹ میں اسی کو آدھار بنا کر دیش کو نمن آئے ورگ مدھے آئے ورگ اور اچھ آئے ورگ میں سمرد دیشوں میں باٹا جاتا ہے اور وشی بینک کی ریپورٹ میں اوست آئے کو یا پرتی وقتی آئے کو آدھار بنا کر ہی جو ہے دیشوں کو نمن آئے ورگ مدھے آئے ورگ اور اچھ آئے ورگ میں باٹا جاتا ہے تو یہاں پر یہ انوچھے ہم نے پڑھا اب اس کے اوپر کوشن آنسر دیئے ہوئے ہیں جیسے کی پہلا کوشن یہاں پر دیا ہے کہ دیش کی بیچ تلنا میں کل آئے یا راشتے آئے کی تلنا کو ادھک اپلکتر ٹھیک نہیں مانا جاتا یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ یہ دیا ہے جیسے کی کل آئے کل آئے یا راشتے آئے ٹھیک ہے اس کی تلنا میں آئے کی تلنا کو ادھک اپلکتر کیوں نہیں مانا جاتا ٹھیک ہے اگر ہم دیش کی تلنا کرتے ہیں تو کل آئے یا راشتے آئے کو جادہ اپلکتر کیوں نہیں مانا جاتا یہ آنسر آپ کو بتانا ہے تلیش کا آنسر جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں کیا آنسر ہوگا چلیے دیکھئے اس کامسن دیس کی بیچ تلنا میں کل آئے یا راشتے آئے کی تلنا کو ادھک اپیوکت ٹھیک ماپ نہیں مانا جاتا کیونکہ دیس کی جنسنگیا الگ الگ ہوتی ہے اور اس سے پرتی وقتی آئے پتہ نہیں چلتی ہے اس لیے اوست آئے کی تلنا کی جاتی ہے کیونکہ دیس کی جنسنگیا الگ الگ ہوتی ہے اور اس سے پرتی وقتی آئے بھی انمان نہیں لگایا جا سکتا چلیے نیش کوشن پڑھتے ہیں ہمارا نیش کوشن ہے کوشن نمبر ٹو کی پرتی وقتی آئے کیا ہوتی ہے اسے کیسے نکالا جاتا ہے بھئی یہ جو اوست آئے یا پرتی وقتی آئے یہ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے کوشن نمبر ٹو ہے تو دیکھو کوشن نمبر ٹو ہمارا یہ ہمارا جو ہے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو پرتی وقتی آئے کسے کہتے ہیں کہ عوصت آئے کو پرتی وقتی آئے کہتے ہیں یعنی جو عوصت آئے ہے اسی کو پرتی وقتی آئے کہتے ہیں اور دیش کی کل آئے کو جب دیش کی کل غنظنکھیا سے بھاگ دیا جاتا ہے تو پرتی وقتی آئے نکلتی ہیں اس کا ایک رول ہوتا ہے دیکھو نکال لیں گا کیسے نکالتے ہیں اس کو پرتی وقتی آئے یا اوسط آئے کس کے برابر ہوتی ہے کل راشتے آئے یعنی کہ دیش کی کل آئے بٹے میں یہ بٹے میں ہے یعنی کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کس سے کل جن سنکھیا سے کل آئے کو یہ جو کل راشتے آئے ہے اس کو بھاگ کریں گے کس سے کل جن سنکھیا سے تو ہمارا نکل کر آئے گا پرتی وقتی آئے یہ اس کو نکالنے کا ایک رول ہے کیونکہ ہم پوچھا گیا تھا بھائی اس کو کیسے نکالا جاتا ہے چلیے نیش کوشن کوشن نمبر تین جرہ ہم پڑھ لیتے ہیں کوشن نمبر تین وشلو بینک کی ریپورٹ میں وکاس کی طلعہ کے لیے کسے آدھار بنایا جاتا ہے اور بھارت جو ہے کس آئے ورگ میں آنے والا دیس ہے تو کس کو آدھار بنایا جاتا ہے کوشن نمبر تھری جو ہے یہاں پر تو کوشن نمبر تھری پڑھ لیتے ہیں ہاں پر دیکھو اس کا کوشن نمبر تھری کا آنسر یہ کیا ہوگا کہ وشلو بینک کی ریپورٹ میں وکاس کی طلعہ کے لیے اوست آئے یا پرتی وقتی آئے کو آدھار بنایا جاتا ہے کسے آدھار بنایا جاتا ہے اوست آئے یا پرتی وقتی آئے کو آدھار بنایا جاتا ہے اور بھارت جو ہے مدھیم آئے ورگ میں آنے والا دیس ہے ٹھیک ہے تو کس آئے ورگ میں آنے والا دیس ہے مدھیم آئے ورگ میں آنے والا دیس ہے بھارت اب کوشن نمبر فور کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں دیکھو کوشن نمبر فور کیا ہے کہ کسی دیس میں کل آئے کا بڑا حصہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو اوست آئے بھی صحیح استثیر نہیں دکھا پاتی ہے سونچئے کیسے دیکھو جب کچھ آئے کا جو ہے ایک بڑا حصہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو اوست آئے صحیح استثیر نہیں دکھا پاتی ہے آپ کو بتانا ہے کیسے تو چلیے کوشن نمبر فور کو ہم کس پرکار سے جو ہے کر سکتے ہیں کہ کسی دیس میں کل آئے کا بڑا حصہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہو تو اوست آئے صحیح استثیر نہیں دکھا پاتی کیونکہ اوست آئے اور اوست آئے جو ہوتی ہے نا کیونکہ اوست آئے یا اس کو کٹ دیں گے کیونکہ اوسط آئے ایسا مانتہ چھپا دیتی ہے اوسط آئے کیا کرتی ہے ایسا مانتہ چھپا دیتی ہے کیونکہ اوسط آئے جو ہے ایسا مانتہ چھپا دیتی ہے اس سے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آئے لوگوں میں کس پرکار وطرت ہے کہ کس کے پاس مطلب پرتی وقتی آئے جو ہے کس پرکار ہے اس سے پتہ نہیں چل مطلب جو میں بتا دیتا ہوں تو اوسط آئے جو ہے ایسا مانتہ چھپا دیتی ہے اس سے نہیں پتہ چل پاتا کہ آئے لوگوں میں کس پرکار سے وچریت ہے کہ کس کے پاس کتنا دھن ہے اس سے نہیں پتہ چل پاتا اس سے تو پورے دیش کا ایک ایوریج آ جاتا ہے بہت سے لوگ گریب ہوتے ہیں پرنتو تب بھی ان کی آئے زیادہ آئے گی کیونکہ کچھ ہی لوگوں کے پاس زیادہ دھن ہیں اس پرکار کسی دیش میں کل آئے کا بڑا حصہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہونے سے اوسط آئے صحیح استیتی نہیں دکھا پاتی ہے دیکھو جو رہا اس کو سمجھیں گے جرہا دھیان سے یہ اوسط آئے صحیح استیتی کیوں نہیں دکھا پاتی ہے کیونکہ دیش کے کچھ ہی لوگوں کے پاس آئے کا حصہ ہے مالی جیے کسی دیش کے اندر جو آپ کی بک میں بھی اگزامپل دیا ہوا ہے کسی دیش میں پانچ وقتی ہیں مطلب کسی میں پانچ وقتی ہیں مانے اگزامپل کے طور پر حالکہ اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں اور دونوں کا اور کھا دو دیش مانے ہیں انہوں پانچ پانچ وقتی لئے ہیں اور ان پانچوں میں جو ہے آئے لئے ہیں جو پہلا دیش ہے جو کا دیش ہے اور اس میں یہ دی مال لی جیے کہ ایک کے پاس جو ہے پرتی وقتی آئے ایک کی مال لو دس ہجار روپے ہے ایک کی آٹھ ہجار روپے ہے ایک کی چھ ہجار روپے ہے اور ایک کی چار ہجار روپے ہے اور ایک کی سات ہجار روپے ہے اس طریقے سے ہے یعنی سب کے پاس جو ہے آئے جو ہے ٹھیک تھاک ہے اور دوسرا دیس ہے کھا اس کے پاس جو آئے ہیں لوگوں کے پاس میں ایک پہلے وقت کے پاس جو ہے پانچ سو روپے ہے دوسری وقت کے پاس دو سو روپے ہے تیسری وقت کے پاس جو ہے ہجار روپے ہے چوتھے وقت کے پاس جو ہے وہ چھ سو روپے ہے اور پانچ وقت کے پاس کیا ہے پچاس ہجار روپے ہے تو اس پرکار جو اوسط آئے نکلے گی تو اوسط آئے جو نکلے گی تو اوسط آئے دونوں پہلے والا دیس کی اوسط آئے اچھے نکل جائے گی اور دوسرے والے دیس کی بھی اوسط آئے جو ہے اچھے نکل جائے گی کیونکہ ان میں سے ایک وقت کے پاس زیادہ پیسے ہیں لیکن باقی لوگ تو گریب ہیں باقی لوگ جو دوسرے دیس میں وہ تو گریب ہیں تو اس سے کیا ہے کہ اندازہ جو ہے نہیں ہو پاتا ہے لیکن عوصت آئے جو ہے ٹھیک نکل کر آ جائے گی کیونکہ کچھ ہی لوگوں کے پاس دھن ہونے سے جو ہے جو لوگ گریب ہیں ان کی استطیقہ جو ہے پتہ نہیں چل پاتا ہے یا دیس کے اندر اگر بہت زیادہ لوگ گریب ہیں اور جو ہے کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ دھن ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جو گریب لوگ ہیں ان کی استطیقہ ہمیں پتہ نہیں چل پائے گا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یدی کسی دیس میں جو ہے کچھ ہی لوگوں کے پاس زیادہ دھن ہیں تو عوصت آئے جو ہے صحیح استطیقہ کو نہیں دکھا پاتی ہے تو اس پرکار جو ہے میں نے یہ جو ٹینٹ کلاس کی سوسل سائنس کی جو یہ ورکشیٹ تھی یہ آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کی ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ جو میرا ویڈیو نوٹس ہے یہ جو میری ویڈیو ہے یہ آپ کو جو ہے پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد